آج وہ وقت ہے جب پاکستان بھارت سے تجارت کی خواہش ظاہر کر رہا ہے اور بھارت ہے کہ بینیازی سے انکار کر رہا ہے ٹیوریزم کا دوبارہ سٹارٹ ہونا اور بڑی یعنی بڑے سٹیڈیجک انداز میں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں سے یہ گاڑی سے گزرتی ہے اس بارے میں لوگ آج کل کافی بات کر رہے ہیں کلی لوگوں نے کہا کہ آخر یہ انفارمیشن کون سے روٹ سے جا رہے ہیں یہ باتیں کس نے بتائیں جس کی وجہ سے ان کے اوپر اٹیک ہو سکا کشکول ہماری پہچان بن چکا ہے لیکن اب صورتحال اس سے بھی گمبیر ہو گئی ہے اب ہمارا کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو اگلے کہتے ہیں کشکول تو ان کی بغل میں ایشو یہ ہے کہ چائنہ بڑا سیریس سنجیدہ لیتا ہے ان ایشوز کو ہم شاید نہیں ابھی بھی ہماری الیٹ کلاس نہیں لے رہی کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے جو کہنا چاہیے بھائی لوگ ہیں نام میں لینا نہیں چاہتے ہیں اب لوگ سمجھ جائیے کس کی بات ہو رہی ہے اور چائنہ کی طرف سے ایک ڈیماند کی گئی ہے کہ تھوڑا انویسٹیگیشن کی جائے اور دیکھا جائے کہ کیا ہوا ہے دوست ممالک بھی اب امداد دینے سے ہاتھ کھینچ رہے لیکن کیا پاکستان کی چائنہ سن رہے اس وقت چائنہ پاکستان کی نہیں سن رہا چائنہ اور پاکستان کا جو ویو آن افکانستان وہ ایک نہیں ہیں ملک پر ایک سو اکتیس ارب ڈالر کا قرض ہے دس ارب ڈالر کا قرض اس سال تیس جون تک واپس کرنا ہے پیسہ لگتا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر امریکہ کے اوپر پریشرائز کر کے امریکہ کو اور کچھ پیسے اور نکلوانا چاہتا ہے پاکستان ایک بار پھر کوشش کر رہا ہے کہ وار آف ٹیرر کے نام پر پیسہ لیا جائے امریکہ سے نمازکار دوستو اب پاکستان کے اندر ایک چائنیز لوگ جو مارا جا رہا ہے وہ اس کو لے کر ایک نئی تھیری سامنے آ رہی ہے اب نئی تھیری یہ ہے کہ یہ پتہ ان کو کیسے چل جاتا ہے کہ کونسے روٹ سے یہ چینی ناغریق چینی انجینئرز نکلنے والے ہیں اس کے بعد اب جب اس ٹائپ کے کچھ سٹیٹمنٹ آئے یا پھر اس ٹائپ کا کچھ یہاں پر بولا جائے تب دیفنیلی دوسرا سٹیٹمنٹ یہ ہی آٹومیٹیکل ہی نکلتا ہے کہ کوئی اندر کا ہوگا جو جو انفرمیشن دیتا ہے اندر کا کون مطلب پاکستانی آرمی کا ہی کوئی ہوگا جو اس ٹائپ کے سٹیٹمنٹ دیتا ہے اب یہاں پر سیچویشن یہی ہے جب آپ دیکھنے جاؤ تو سیچویشن یہاں پر یہی آتی ہے کہ بھئی اگر مان لیجے کہ پاکستانی آرمی کی طرف سے اس ٹائپ کی سٹیٹمنٹ آتی ہے تو پاکستانی آرمی کا کوئی نہ کوئی بندہ ہوگا جو ٹی ٹی پی سے انسپائر ہوگا جو چاہتا ہے کہ بھئی پاکستان کے اندر شریعہ لاغو ہو جائے یہ پاکستانی آرمی ڈیموکریسی نہیں چاہیے اور مان لیجے کہ لاکھوں کی تعداد میں ان کی فوج ہے تو ایسا تو ہوگا نہیں کہ ایک دو بندے ہوں گے کئی سارے لوگ ہوں گے دیکھنے والی بات ہوگی ایون چائنا بھی سوچ رہا ہوا کہ یہ ہو کیسے رہا ہے اسے کے ذاتے بڑیو شروع کرتا ہے اور ہاں دوستو سوپر تھینکس کے ذریعے ہماری مدد کرنا نہ بھولے ملک پر ایک سو اکتیس ارب ڈالر کا قرض ہے دس ارب ڈالر کا قرض اس سال ٹیس جون تک واپس کرنا ہے ملک ٹیکسوں سے جتنا کماتا ہے اس کا اٹھاون فیصد حصہ تو قرضوں اور اس پر سوت کی ادائیگی میں خرچ کر دیتا ہے دو فیصد شرع ترقی کے ساتھ ہم کمائیں گے کیا اور قرض کتنا اتاریں گے ہمیں تو پرانے قرضیں اتارنے کے لیے بھی مزید کرتے لینا پڑتا ہے قرض نہ ملے تو انداد لینی پڑتی ہے ہاتھ پھیلانے پڑتے وزیراعظم شہباز شریف ماضی میں اس بات کا اعتراف کر چکے ہیں کہ کسی دوست ملک جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مانگنے آگئے ہیں کشکول ہماری پہچان بن چکا ہے لیکن اب صورتحال اس سے بھی گمبیر ہو گئی ہے اب ہمارا کشکول نہ بھی لے کر جائیں تو اگلے کہتے ہیں کشکول تو ان کی بغل میں ہے اگر یہ حالات بدلنے ہیں تو حکمت عملی بدلنا ہوگی یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اس حالت تک پہنچے کیسے اب اس آٹھ سال سے پہلے پاکستان آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہ چکا تھا آج پاکستان ایک ارب ڈالر کے قرض کے لیے بھی ناک سے لکیریں نکالتا ہے دوست ممالک بھی اب امداد دینے سے ہاتھ کھینچ رہیں اگر یہ حالات بدلنے ہیں تو حکمت عملی بھی بدلنا ہوگی اور یہ بھی جاننا ہوگا کہ حالات اس نہج تک پہنچے کیسے ایک وہ وقت تھا جب بھارت کا وزیراعظم پاکستانی وزیراعظم سے ملاقات کرنے اس کے گھر آیا تھا تب اس ملاقات پر یاری اور غداری کے نعرے لگائے گئے تھے آج وہ وقت ہے جب پاکستان بھارت سے تجارت کی خواہش ظاہر کر رہا ہے اور بھارت ہے کہ بینیازی سے انکار کر رہا ہے بیلے اور واقعی ٹی ٹی پی اور یہ سارے جو ہیں جو ہم نے بنائے ہم نے پالے پوسے ان کی طرف اور ایک بات جو پاکستان میں بار بار کی جاری ہے چائنیز جن کو ٹارگٹ کیا گیا جن چائنیز کی جان لی گئی اور داسو ٹائم میں نے آپ کو کہا جیسے کہ ایک سال کے لیے پہلے بھی اس پہ کام رک گیا تھا تقریباً گیارہ لوگوں کی جانے اس وقت گئی تھی اور اب جو ہے وہ چھے لوگوں کی جانے گئی ہیں جس میں سے ایک جو ہے وہ پاکستانی ہے اور پانچ جو ہے وہ چائنیز نیشنز تھے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ چائنہ آگے اس پہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا مگر لوگ بہت حیران ہیں کئی لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے مطلب جن سے میری بات ہوئی ایک دو لوگوں سے وہ بہت حیران ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگوں کو پتا کیسے لگا کہ اسلام آباس سے کوئی گاڑی جا رہی ہے داسو اور اس کے بعد جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بیشام جو ہے بیشام جو ہے اس کے اوپر جو ہے جب وہ پہنچے یعنی وہاں تک جب وہ پہنچے ہیں وہاں پر جا کر ان کے اوپر اٹیک کیا گیا جی ہاں جب وہ اس علاقے بیشام میں پہنچے تھا وہ اس گاڑی کے اوپر اٹیک کیا گیا لیکن یہ لوگوں کو پتا کیسے چلا کہ وہ گاڑی سلام آباس سے نکلی ہے اور وہ گاڑی جو ہے اس کو چائنیز جو آفیشلز تھے یا چائنیز انجینئر سے ان کو لے کر داسو ڈائم جا رہی تھی اور اس کے انفرمیشن کہاں سے لیک ہوئی یہ ہیں وہاں پر پہنچ رہے ہیں یا وہاں رستے میں ہیں اور اس کے بعد ان کے اوپر اٹیک کیا گیا اور اس طرح سے ان کی جان لی گئی اس بارے میں لوگ آج کل کافی بات کر رہے ہیں کئی لوگوں نے کہا کہ آخر یہ انفرمیشن کہ اسلام آباس سے نکل گئے ہیں اور کہاں تک پہنچے ہیں اور کہاں کس طرف جا رہے ہیں کون سے روٹ سے جا رہے ہیں یہ باتیں کس نے بتا ہی جس کی وجہ سے ان کے اوپر اٹیک ہو سکا کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان کے جو کہنا چاہیے بھائی لوگ ہیں نام میں لینا نہیں چاہتی آپ لوگ سمجھ جائیے کس کی بات ہو رہی ہے وہ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ اچانک سے آپ کو کئی جگہ پہ پاکستان میں جو ہے آپ کوئی دکھائی دے رہا ہے کہ جگہ جگہ پہ اٹیک ہو رہے ہیں چاہے وہ کے پی کے ہو چاہے وہ بلوچستان ہو وہاں پہ ہر روز ایک نئے اٹیک ہو رہا ہے ایک نئے اس قسم کا واقعہ ہو رہا ہے جس کو ہم ٹیرر اٹیک کہہ سکتے ہیں تو ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں یا جو ہمارے دوست احباب ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ایک بار پھر امریکہ کے اوپر پریشرائز کر کے امریکہ کو اور کچھ پیسے اور نکلوانا چاہتا ہے پاکستان ایک بار پھر کوشش کر رہا ہے کہ وار آف ٹیرر کے نام پر پیسہ لیا جائے امریکہ سے اور امریکہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر اس طرح کے ٹیکس چلتے رہے اور روکے نہ گئے تو پھر یقینا پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے در پہ پہنچے گا اور کہے گا کہ جی دیکھئے ہمیں تو دہشتگردی کی جنگ پہلے بھی لڑی تھی آپ کے لئے اور ایک بار پھر ہم دہشتگردی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس وار آف ٹیرر کے لئے ہمیں کچھ ڈالر دے دیجئے چھیاں الگ ایسا ہی رہا ہے کہ یہ سب کچھ اسی لئے کیا جا رہا ہے تاکہ وار آف ٹیرر کے نام پر امریکہ سے کچھ پیسہ اور لے لیا جائے اور یہ پیسہ کون لینا چاہ رہے ہیں یہ تو آپ لوگ جانتے ہیں وہی لوگ جو مطر بھی چھلتے ہیں اور ساس اٹیمپر بھی بناتے ہیں اور سمن بھی بناتے ہیں اور نجانے کیا کیا کرتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے جو ان کا کام ہے تو بلکل انہی لوگوں کی بات کی جا رہی ہے اور کہا یہی جا رہا ہے انہی کی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے لوگ اب اس بارے میں بات کرنے لگے ہیں کھل کے بات کرنے لگے ہیں یہ ایک بہت اچھی بات ہے پاکستان میں ایک بہت بڑا چینج ہے کہ لوگ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لوگ بہت بہادری کے ساتھ جو ہے ایک بات جو ان کو لگتی ہے یا ایسا ان کو فیل ہوتا ہے کہ یہ بات ہے اس بات کو لوگ سامنے رکھ رہے ہیں ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں ٹویٹس بھی کر رہے ہیں آپس میں بھی بات کر رہے ہیں تو بلکل جی ابھی بھی یہی لگ رہا ہے کہ وار آف ٹیرر کی نام پر ہی جو ہے امریکہ سے مزید پیسہ لینے کی کوشش کی جائے گی شاید اسی وجہ سے اس قسم کے اٹیکس چل رہے ہیں اور رکھنے میں نہیں آ رہے ہیں چائنہ کی طرح سے ابھی فیلال کوئی جواب نہیں آیا ہے چائنہ نے کچھ ابھی کہاں نہیں ہے پاکستان کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے سی پیک کو لے کر لیکن باقی کھٹڑی جو پاکستان میں پک رہی ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا جیسے جیسے ہمیں کوئی نیوز ملے گی اور اس کے بارے میں اپ ڈیٹس آئیں گی ہم ڈیفنیٹلی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے بات آگے کی کرتے ہیں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں ہم ڈیفنیٹلی آپ کے ساتھ شکریہ